کوئی بھی ایسی عورت نہیں جس کا نعم البدل کوئی دوسری عورت ہو ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں آپ ویسی کوئی دوسری ڈھونڈ ہی نہیں ہو سکتے آپ اس کی ذات کو ہزاروں عورتوں میں تلاش کرتے ہیں اپنی زندگی گزار دیں گے لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے گلتیاں سب سے ہوتی ہیں اور گلتیوں پر معاف کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے رشتے نہیں ختم کیے جاتے یہی تو خوبصورتی ہوتی ہے رشتوں کو منا لینا اور مان جانا کسی کے مخلص پان کو اس کی کمزوری یا بے وکوفی نہ سمجھیں کوئی آپ پہ دل و جان سے مرتا ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیں اپنی جھوٹی انہ اور زد بازی میں اسے مار نہ ڈالیں کیا پتہ کب آپ کے رویے سے تنگ آ کر وہ آپ سے کنارہ کر لیں اور آپ پھر خود کو سمجھانے کے لیے بہانیت بناتے پھریں جانتے ہیں محبتوں میں ٹوٹے ہوئے لوگ بہت مشکلوں سے خود کو سمیٹتے ہیں بڑی مشکتوں کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی کا سامنا کر سکیں لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ذکر آ ہی جاتا ہے اور پھر سے انسان ان اندھیروں کی طرف لوڑ جاتا ہے جہاں سے اس نے شروعات کی تھی یہ محبت بڑی ظالم شے ہے کوئی لاکھ کہے بندہ ایک نہ ایک دن سنبھل جاتا ہے پر سچ کہوں تو ایسا فقط آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ محبت بھولائے نہیں بھولتی محبت میں محبوب کے انتظار کا عذاب موت برابر ہوتا ہے ہر سانس سولی پر لٹکتی ہوئی میں حسوس ہوتی ہے جس سے محبت ہو جائے اسے انتظار کا عذاب نہیں دیا جاتا اس کی آنکھوں کو قرار دیا جاتا ہے اسے محبت دے کر اس کے انتظار کا سفر ختم کیا جاتا ہے اسے بے سکونی سے بچایا جاتا ہے اسے خوش دیکھا جاتا ہے اسے خوش رکھا جاتا ہے محبت کرنے والے کبھی مقابلہ نہیں کرتے محبت تو دل ہار کر جاتے جانے کو اہمیت دیتی ہے محبت تو گلے شکوے دور کرنے کو اہم سمجھتی ہے محبت تو غربت کے لمحے ڈھونڈتی ہے محبت تو سکون چاہتی ہے ایسا سکون جو محبوب کی باہوں میں ملتا ہے وہ مرد عورت کو لیمو کی طرح نچوڑ لیتا ہے عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا جو مرد عورت سے عمر میں بہت زیادہ بڑا ہو محبت تو دل ہم